تو دلی ویدھان سبا چناب دو ہزار بیس کے سروے میں آپ کا اگوافر سے بہت بہت شواغت کرتے ہیں اور ٹکٹ وٹنے کے بعد کیا کہتا ہے سٹا وزار کے تاجہ آنکرے کیا بی جی پی وافسی کر رہی ہے سٹا وزار کے آنکروں کے حصاف سے کسے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور بات کریں گے مسلم بوٹر کس کے پخش میں جا سکتے ہیں اور جس سرکار سے دلی میں فرسال یہاں پا سی اے اور این آر سی کا بروت کیا جا رہا ہے اس کے پخش میں یہاں پر آمادی پارٹی کو کیا مسلم بوٹر سپورٹ کریں گے کیونکہ آمادی پارٹی ایک طرف سے کھل کر سی اے کہ یہاں پر سمرتن میں آئی نہیں ہوئی ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں نقشان آمادی پارٹی کو ہو سکتا ہے اس کے لئے بھی آپ کو شروع دکھائیں گے دلی میں آپ کی بار کس کی سرکار اور مسلم بوٹر ہی تیہ کریں گے دلی میں آپ کی بار کس کی سرکار اور اس کے لئے آخرے بھی یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں جادو سو سائن باغ اور جامیہ سے ہو کر سنگاسن کا فیصلہ ہوتا ہے اور جامیہ میں جس سرکار کا ماحول دیکھنی کو ملا ہے اور اس کی پکش میں کس کو بوٹ جا سکتے ہیں کیونکہ یہی سے ہی تیہ ہوگے کون بنے گے اس وار دلی کے نئے مکمندری کیا یہاں پر اوکلا کا گڑت ہے اگر اوکلا کے گڑت کی صاف سے آپ کو دکھائے تو مسلم ساٹھ کٹیشت یہاں سے آتے ہیں آمادی پارٹی نے یہاں پر گارنٹی کارڈ یہاں پر زاری کیا ہے اور اس میں دس یہاں پر گارنٹی دی گئی ہیں اور اس میں دلی کے لیے بہتر کام کرنے کی دس گارنٹی یہاں پر دی گئی ہیں لیکن اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں اس کے آنکڑے بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن دلی کے لیے کیا کہتا ہے گڑت دلی میں کل بوٹر جو ہیں وہ ہیں ایک روڑ چالیس لاکھ جن میں بارہ پرٹیشت مسلم بوٹر ہیں اور مسلمان کا اوپنین پول کیا کہتا ہے اوکلا کے لیے کیول آنکڑے آپ کو دکھائیں اس کے بعد آپ کو آنے والی سمائے میں سبھی جگہ کے آنکڑے دکھائیں گے یہاں پر اگر بات کی تو آمادی پارٹی کے ساتھ 28 پٹیشت مسلم بوٹر سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے اور کانگریس کو یہاں پر 58 پٹیشت سپورٹ کر رہے ہیں کانگریس کو سپورٹ کرنے کا سب سے بڑا یہاں پر جو سرویمنٹ بات نکل کر آئی ہے کسی ایک سمرتن میں کانگریس یہاں پر کھل کر سامنے ہیں اور سابطہ طور پر کہنا ہے مسلمانوں کا جو ان کے پکش میں ہیں بوٹ اس کو ہی جائے گا تو یہاں پر کانگریس کا فلرہ بہاری دکھائی دے رہا ہے اکلا میں اور تہہ نہیں کی کس کے ساتھ ہے چودہ پرتیشتیں سے لوگ ہیں تو یہاں پر اکلا کے مسلم جو بوٹرس ہیں وہ یہاں پر ایک طرف سے کانگریس کے پکش میں جاتے نظر آ رہے ہیں مسلمانوں کا یہ بڑا سروی یہاں پر نکل کر سامنے آ رہا ہے لیکن اربین کے زیبال یہاں پر چنابی پرچار میں اتر چکے ہیں کیا ان کے لئے جو نئی مشکلیں آنے والی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیا کچھ یہاں پر بدل سکتا ہے ان کے لئے اور اس کے بعد آپ کو سٹھتا وزار کا اوپنین پول بھی دکھائیں گے کہ سٹھتا وزار آخر کیا یہاں پر آنکڑے دکھا رہا ہے تو بی جی پی کی اگر بات کے تو خوشکبری بی جی پی کیلئے کیونکہ بی جی پی نے اپنے نئے ادیقش کی گھوشنیاں کر دی ہے جی فینیڈا یہاں پر بی جی پی کی طرف سے نئے ادیقش بن چکے ہیں تو اروند کے جی وال اس کا کیا یہاں پر توڑ نکال پائیں گے اس کے بھی آنکڑے آپ کو دکھائیں گے کیا کچھ یہاں پر ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ اور آنکڑے آپ کو دکھا دیتے ہیں انیس سو تیرانوے میں جو پہلا یہاں پر لیکشن کیا گیا تھا وہ بی جی پی نے جیتا تھا اور دوسری اسیمبلی جو ہے وہ یہاں پر کانگریس تیسری اور چوتھی اسیمبلی دوہزار آٹھ تک کانگریس کی سرکار رہی لیکن دوہزار تیرہ اور دوہزار پندرہ میں یہاں پر آمادی پارٹی نے کبضہ کیا لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ دوہزار پندرہ سے دوہزار بیس میں کس کی پہلکار بنے گی اگر اس کے آنکڑے آپ کو دکھائیں تو کیجریوال اور موڈی میں جو کمپیریزن ہے موڈی کے نام پر یہاں پر دلی میں چناف لڑا جا رہا ہے لیکن بی جی پی نے اپنا موکمنتری یہاں پر دکھائے نہیں ہے کہ کون بنے گا موکمنتری موڈی سے بہتر کیجریوال 42% لوگ ہیں کیجریوال سے بہتر موڈی 32% دونوں پسند ہے نیتا یہاں پر 16% دونوں نا پسند 3% کہہ نہیں سکتے ایسے 6% ہے اس میں صاحب طور پر کہنا ہے کہ دلی میں اربند کیجریوال موڈی شیف بہتر نیتا بن رہے ہیں لیکن دلی میں آپ کی بار کون سا مددہ بن رہا ہے جا دوستو وکاس کے نام پر اربند کیجریوال یہاں پر بوٹ مانگ رہے ہیں تو بی جی پی اس کو ہی یہاں پر ہتیار بنا رہی ہے بی جی پی نے صاحب طور پا ہے کہ اگر اربند کیجریوال نے کام نہیں کیا ہے تو وہ کس بیس پر یہاں پر چناف بھی میدان میں 5 سال اچھے بیتے اس کا جکر کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کام ہی نہیں کیا کام تو صرف 4 یا 5 مہینے ہی کیا ہے جبکہ اربند کیجریوال نے صاحب طور پا ہے کہ انہوں نے بکاس کیا ہے اور بکاس کے نام پر ہی وہ یہاں پر بوٹ مانگ رہے ہیں اور اس کے پکشم کیا آخرے بن سکتے ہیں یہ بھی آخرے آپ کو دکھاتے ہیں بی جی پی کو 21% لوگ مانتے ہیں کہ وہ سرکار میں بافسی کر سکتے ہیں آمادی فارٹی 62% لوگوں کا کہنا ہے اور کانگریز کو صرف 8% یہ یہاں پر سروے نکل کا سامنے آ رہا ہے لیکن 60 وزار کے حساب سے کس پارڈو کتنی سیٹے جا سکتی ہیں بی جی پی کے اگر بات کو تو 18 سے 20 سیٹے ہیں کانگریز کے حصے میں 4 سے 5 سیٹے ہی آ رہے ہیں آمادی فارٹی کو 4749 سیٹے جا سکتی ہیں لیکن آپ کی جانکاری کے ردانے ان سیٹوں میں بھی بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے 60 وزار کے آخرے کبھی ٹھیک بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اگر بات تھے ہیں تو اگر آمادی فارٹی کے ساتھ مسلم بوٹر ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ آقرار گری بھی سکتا ہے اس کا فائدہ بی جی پی کو ہو سکتا ہے کیونکہ کانگریز اور آمادی فارٹی میں مسلم بوٹر جو ہے وہ بڑھ جائیں گے اور اس کا فائدہ بی جی پی کو ہو سکتا ہے یہ آقرار بن سکتے ہیں ایسا لوگوں کو ماننا ہے جو سروے میں باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ بی جی پی یہاں پر جے جی پی کے ساتھ چنابی میدان میں ہو سکتی ہے کیونکہ بی جی پی گھٹ وندن میں ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کی تو حالی میں بی جی پی کوئی تکڑا جھٹکا لگا ہے جس میں اکالی دل بی جی پی سے الگ ہو چکی ہے اب وہ چنابی میدان میں نہیں اتری ہے اس کا نقشان بی جی پی کو ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار دلی میں کس کی سرکار کتنی سیٹیں کس پارٹی کو جا سکتی ہیں اور ان ستر سیٹوں میں سے کس پارٹی کی اپکی واض سرکار بنے گی تو اپنی رائے کمر بخص میں دے سکتے ہیں اور ایک نئی جانکارک ساتھ ایک نئی ویڈیو کشانت پر ملیں گے آپ کا دعی شبو جہن جہ بھارت